مفتی محمد حسین خلیق خیل صاحب سے میں آغاز کروں گا پرگرام کا اور پہلا سوال سعودی رب سے محمد دلشاد صاحب کا ہے وہ یہ پوچھتے ہیں نماز میں اللہ کے لام کو ایک علف سے زیادہ کھینچنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا جو لفظ ہے اس میں ایک تو مدی اصلی ہے تجوید کی اسطلاح میں اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو لام ہے اس کو ایک علف کے بقدر کھینچا جائے تو یہ تو اس لفظ کا حصہ ہے اس سے کم اگر کیا جائے تو گوئے کہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوا باقی یہ عوام کیلئے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ایک علف سے مراد کیا ہے تو اہل تجوید نے ایک آسان علامت سے اس کی تشریف فرمائی ہے کہ اگر ایک آدمی انگلی اگر کھلی ہوئی ہے تو اس کو اگر بھن کرنے میں جتنا دیر لگے یا بھن ہے تو اس کو کھلے کرنے میں جتنا دیر لگے تو یہ ایک علف کی مقدار ہے جیسے کہ اللہ اس طریقے سے باقی اس سے زیادہ اس کو کینشنا تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلاف یہاں اس حوالے سے نہیں یہ کہ یہ فرض واجب یا سنت غیر سنت ہے بلکہ مستحب ہونے نہ ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے بعض حضرات کی جن کی تعداد کثیر تعداد میں ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے لفظ میں ایک تعظیمی مدبی ہونا چاہیے خصوصاً آزان کے وقت میں کیونکہ آزان میں ویسے فقہانے رفح سوت اور آواز انچے کرنے کو مستحب فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ آواز انچی جب ہوگی صحیح طریقے سے جب اس میں مدبی ہوگا اور پھر مختصر سے دورانیے میں جو لفظ آدھا ہوگا تو اس میں آواز ظاہر ہے کہ اتنی انچی نہیں ہو سکتی تو یہ ایک فطری بات ہے واضح بات ہے تو ان حضرات نے یہ بات فرمائی ہے لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں بس جو ایک مد ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ مستحب ہونے نہ ہونے کی بات ہے جائز تو تقریبا سب کے نزدیک ہے تو اس میں کوئی شدت والی بات نہیں ہے اگر کوئی ایک علف سے زائد مد کرتا ہے مقدار کینچنا کا اس کے زائد ہے تو اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے اور جو نہیں کرتا تو اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے چیگہ